آج کی ریسپی کسی بھی تاروف کی موتاج نہیں ہے بچوں بھڑوں سب کی پسندیدہ چیز ہے آج ہم بنانے والے ہیں چکن ویشٹیبل پاسٹا اور یہ کوئی بہت مزیدار زبردست قسم کا بندہ ہے سب سے پہلے ہم نے پاسٹا کو بوائل کرنا ہے آپ نے بڑے سے پتیلے میں پانی لینا ہے دنشکندر آئل اور نمک دھال دینا ہے جب پانی اچھے سے بوائل ہونے لگ جائے تو اسکندر پاسٹا آئٹ کر دیں میں نے یہاں پہ 2.5 کا پاسٹا لیا تھا اور اب آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا چمچ ہلا دے جانا ہے تاکہ نیچے سے چپ کےنا اور اس کو آپ نے پیکٹ کے پیچھے انسٹرکشنز میں بھی ٹائم منشن ہوتا ہے ویسے آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پاسٹا کتنی دیر بوائل کرنا ہے میکسیمم اس کو 7-8 منٹس لگتے ہیں سم ٹائم زیادہ بھی لگ جاتے ہیں لیکن لیکن آپ نے اس کو آور بوائل نہیں کرنا اگر آور بوائل کریں گے نہ تو جب آپ اس کو واش کریں گے بعد میں تو یہ آپ اس میں چپک جائے گئے جس کے جو ہولز ہیں بلکل بند ہو جائیں گے اس کے بعد جب بوائل ہو جائے تو آپ اس کا پانی نکال دیں تھندے پانی سے واش کریں دو سے تین بار اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں اب ہم مسالہ پریپیئر کرتے ہیں کڑائی میں ہم ڈالیں گے آئل تقریباً تین سے چار ڈیو سپون آپ کو ریکوائرڈ ہوگا اس سے زیادہ نہیں یوز ہوگا نون سٹک میں ویسی کم یوز ہوتا ہے پھر ہم لیں گے بونلیس چکن بھئی جنا تھوڑوں پسند ہے انہا لے لو اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے انٹل کہ اس کا کلر چینج ہو چاہیے ٹھیک ہے جب بھی چکن ڈالیں اس کو تھوڑ سے پکایا کریں تاکہ اس کا کلر جب وہ ایک بار چینج کر لے اس کے بعد اس کے اندر لسن کا پیسٹ آل دیا کریں اور بسکلی یہاں پر گارلک پیسٹ ڈالا ہے میں نے یعنی کہ لسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم تھوڑ سے فرائے کریں گے اور یہ سٹیپ جو ہوتا ہے اس کو آپ سکپ نہ کیا کریں لسن ڈال کے ڈائریکٹ اس کی اندر مسالے نہ ڈالا کریں تھوڑ سے لسن کو فرائے کر لیا کریں اس کے بعد سارے مسالے جو ہیں وہ آپ کو شو بھی ہو گئے ہیں میں نے منشن کر دی ہیں کون کون سے ڈالے ہیں کیا کیا کونٹیٹی ہے میں ایک بار ویسے بھی بتا دیتی ہیں میں نے نمک ڈالا ہے کالی میرس ڈالی ہے چلی فلیکس اور لال مرس کا پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد آپ نے مسالوں کو اچھی طرح سے پکانا ہے مسالوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھا پان ہوتا ہے مرس جو ایک سر تیز لگ جو چوبری ہوتی ہے مرس وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسالوں کی پکائی صحیح سے نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سبزیاں ڈال دینی ہے تل کھول کے ڈالیں جتنی آپ کو سبزیاں پسند ہیں اور جو جو پسند ہیں وہ ڈالیں میں نے یہاں پہ چار قسم کی ڈالی تھی مطر ہم نہیں ڈالتے لیکن اس میں میں نے وہ بھی ڈالے تھے مطر یہاں پہ میں نے بوائل کر لیے تھے اگر آپ پاسٹا کے اندر ڈائریکٹ کچھے مطر ڈال دیں گے تو وہ تو بھی ہونس نہیں پکیں گے کیونکہ اس کو بہت ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے مطر کو گلنے میں تو آپ اس کو پہلے سے بوائل کر لیں گے تو وہ زیادہ اچھا طریقہ ہو جائے گا کہ آپ کے مطر جو ہیں وہ گلے ہوئے ہوں گے جسٹ آپ نے سبزیوں کے ساتھ اس کو ڈالنا ہوگا اور مسالے کے ساتھ مکس کر لیں تو یہ اچھا طریقہ ہے میکرونیز میں بھی اچھا لگتا ہے پاسٹا آزمین بھی جتنے بھی ہم دیشی سٹائل میں میکرونی پاسٹا بناتے ہیں اس میں بہت مزے کا ایون کے ہم اس کے اندر سمٹائمز آلو بھی ڈال دیتے ہیں یا آلو اگر نہ ڈالنے تو فرائز بھی ڈال لیتے ہیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ رہا تھا سبزیاں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا نہ ہی کور کر کے پکانا ہے بس اس کو ہلکا سا دو سے تین منٹ کے لیے مکس کریں اس کے بعد یہ ہمارا بوائل پاسٹا تھا مسالہ ہمارا پرپیئر ہو گیا تھا اور اس کے اندر ہم نے پاسٹا ایڈ کر دی آپ پاسٹا دیکھیں کتنا اچھا زبردار کھلا کھلا بلکل بھی ٹوٹا نہیں ہے چپکا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے اس کے بعد ساوسز ڈالیں گے جتنا آپ کو ساوسی پاسٹا پسند ہے اتنی زیادہ اس میں ڈال لیں وہی بیسک سی ہیں کیچپ ڈالی ہے چلی ساوس سویا ساوس اور لاش میں وینیگر ایڈ کیا ہے now it's time to mix the پاسٹا اور یہ ہے اس کی فائنل لوک لاش میں اس کے پر سپرنگ انیون جب آپ نے اس کو سرف کریں گے i hope you will like the video اور آپ نے اس کو ضرور try کرنا ہے بچوں کو بنا کر دیں آج کل سبزیوں کا سیزن ہے گاجر مطر easily available ہیں اور آپ even کہ ان کو لنچ بروکس بنا کر دے سکتے ہیں so do try it اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو like کر دیں comment کر دیں share کر دیں and میرے چینل کو subscribe کرنا ہے جی ملتے ہیں اگلی ریسیبی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں